اسلام علیکم ناظرین ارڈی موانی بلوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے اپنے گھر میں خوش خوشحال ہوں گے آج ہی اگر پھر سے اپنے ریگولر بلوگ کی طرف کچھ خاص انٹرسنگ نادن ہے ہم ہیں آپ ہیں اور یہ کلا تروٹ ہمارے کے بڑے سنگل سا روڈ ہوتا تھا اور اسے کئی روڈوں کو ملاتا ہے پہلے بڑا سنگل سا روڈ ہوتا تھا بڑا جنجسٹڈ سا اور اس کے بعد ہی اسے بڑا کیا گیا یہ ساتھ میں گیریزن سپورٹس کامپلیکس ہے کوئٹا کا اور کوئٹا میں آج سرکھیوں کی جاثت سے بڑی تھنڈائی چل رہی ہے بچوں کے بے بس چل رہے ہیں اور اب تقریباً سارے جو سرکاری سکول ہیں یا پرائیویٹ سکول ہیں اب ان کو تین مہینے تک چھٹی ملنے والی ہے ڈھائی مہینہ یا تین مہینے پورے ان کو چھٹی ملنے والی ہے اس کے ذرا روز کا رشتہ کی ذرا کم ہونے لگتے ہیں اور اکثر اوقات جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً سردیوں میں چلے جاتے ہیں بڑا اچھا سسٹم رہتا ہے ان کا اور جو آفیسز ہیں ان کا کام زرہ لو ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ جی اپنا جو کوئٹا کا جو تھنڈا ماحول ہے ہمیں تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے وہ ٹھنڈا ماحول سے گزر کے اپنے گرم علاقوں میں چلے جائیں کیونکہ یہ کوئٹا ہی ہے جو کہ ٹھنڈا ہے اس کے بعد باقی جتنے بھی علاقے ہیں وہ کافی گرم گاتے ہیں تو جی یہ پاپ کافی ٹائم سے بند تھا اب کل چکا ہے ریزن ہمیں نہیں معلوم کیوں بند تھا بہرحال ہم اگر آپ پہنچے ہیں کبوتر چوک کے پاس اور اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو ہماری لٹل پارک جو تھا اس سے سارا کارپیٹ چوری ہو گیا اور جناب علی اس کی حالت اب ایسے نہیں رہی جو حکومت نے بنا کے دیا تھا اور یہ عوام کا قصور ہے ہنڈرین ٹین پرسنٹ کے اگر انہوں نے کسی کو اس کو نقصان پہنچ چاہتے ہوئے دیکھا بھی تھا انہیں چاہیے تھا اس سے روک لیتے کیونکہ یہ آپ کے ٹیک سے بنی ہو چیز تھی آپ کے لئے بنایا گئی تھی آپ کے شرطی دینے کے لئے بنایا گیا تھا تو ضروری نہیں ہدا کہ آپ کسی محکنے سے تعلق رکھتے ہیں تو طب ہی آپ روکتے ہیں نہیں آپ اس چیز دیکھ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کا ہمارے حصے کا لہٰذا ہم انہیں روکیں تو نقصان نہ کرنے دیں لیکن کیا کریں جی وہ دل وہ گردہ ہمارے پاس رہا نہیں یا تھا نہیں بارال لاؤ کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے ایک سوٹا سا بچہ اسے بڑی بی ایم ڈیو لے کے گھوم رہا ہے ہمارے mal سوٹا س甚麼 سوٹا سوٹا س birlikte